السلام علیکم بچہ پارٹی کیا حال ہے بچہ پارٹی ہمارے پاس پی آر سی سٹیج میں پی آر سی سٹیج میں ایک پیپر ہے پی آر سی فور جس کا نام ہے انٹوڈکشن ٹو اکاونٹنگ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کیف ون کیف ون تھا اور اس میں فیننشل اکاونٹنگ پڑھائی جاتی تھی جو کہ اب آپ کو پی آر سی فور میں پڑھائی جائے گی پھر کیف ون سے بچہ جاتا تھا کیف فائیو میں اور پھر کیف فائیو کے بعد بچہ جاتا تھا کیف سیون میں یہ پہلے ہمارے پاس فیننشل اکاونٹنگ کے تین پیپرز تھے یہ ہمارے پاس تین پیپرز تھے فیننشل اکاونٹنگ کے ان تین پیپرز میں سے یہ جو تینوں پیپرز ہیں میں کیف سٹیج پہ پڑھاتا تھا اب چونکہ یہ پیپر کیف ون پی آر سی میں چلا گیا ہے چونکہ میں کیف میں انگیج ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس لئے میں یہ پی آر سی کا جو پیپر ہے پی آر سی فور انٹرڈکشن ٹو اکاونٹنگ نہیں پڑھا رہا لیکن ایک کافی عرصے تک دس سال سے تقریبا یہ میں جو بیسکس ہیں اکاونٹنگ کے یہ میں پڑھا رہا ہوں جس میں اکاونٹنگ فنڈامنٹلز ہیں ڈبل انٹری کنسپٹ ہے بوکس آف پرائم انٹری ہے اکروالز ان پری پیمیٹ بیڈ ان ڈاوٹ فول اٹس ڈیپریسیشن انیونٹریز اکاونٹنگ فور منفیکچرینگ جو تھا یہ پہلے افر ون مطلب یہ جو میں نے بھی بتایا جس کو یہ جو ہمارے پاس کیف فائیو ہے اس کو پہلے افر ون کہتے تھے اور جو کیف سیون تھا اس کو پہلے افر ٹو کہتے تھے اب جو کیف فائیو ہے مطلب ہے جسے ہم افر ون کہتے تھے اب یہ کیف ون ہو چکا ہے اور جو ہمارے پاس کیف سیون تھا پہلے جسے ہم افر ٹو کہتے تھے اب یہ ہمارے پاس کیف فائیو ہو چکا ہے تو یہ دو پیپرز ہمارے پاس فیننشل اکاؤنٹنگ کے کیف سٹیج پر ہیں اور پی آر سی لیول پر ہمارا اب یہ ایک پیپر آگیا ہے یہاں اس پیپر کو لانے کے بنیادی وجہ یہی ہے کہ سٹوڈنٹ یہ دیکھے کہ کیا اس کا انٹرسٹ یا اس کا کانفیڈنس اکاؤنٹنگ میں بیلڈ ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر بچے اکاؤنٹنگ میں آگے آکے جو ہے وہ سٹرگل کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو یہاں ان کو یہ اکاؤنٹنگ کے بیسک کنسپٹ دیے گئے ہیں اور نہ صرف بیسک بلکہ کچھ ایسے کنسپٹ جو کہ پہلے آئی ٹی اے میں فیلیر کی وجہ بنتے تھے وہ سارے کے سارے اکاؤنٹنگ اکروال ان پری پیمنٹ بیڈ انڈ آوٹ فول ڈیٹس ڈیپریسییشن انیونٹریز منفیکچرنگ اکاؤنٹ یہ پہلے ایف آر ون میں ہوتا تھا وہ بھی وہ یہاں لے آئے ہیں یہ کنیکٹڈ ہمارا ہوتا ہے سی اے میں سے زیادہ ہم جو کاؤسٹنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں سی اے میں میں پھر فینینشل سٹیٹوڈ اور بینک ریکنسیلیشن یہاں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ پیپر یہاں بالکل آسان ہوگا یہاں اس پیپر کو لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو سی اے ٹیسٹ کروایا جائے کہ ایکچولی سی اے ہوگا کیا پہلے جو پہلا جو پرانی سٹیج جس کا نام ہم پڑھتے تھے اے ایف سی تھا اس میں بنیادی بڑے آسان جو پیپرز تھے وہ شامل کیے گئے تھے لیکن اب یہاں جو ہمارے پاس پی آر سی ہے یہاں وہ ایکنومکس بھی لے آئے ہیں اور یہاں یہ اکاؤنٹنگ بھی لے آئے ہیں تاکہ ایک بچہ جب آئے تو پہلے تو اے ایف سی کو دیکھ کے لئے لگتا تھا کہ پیپر بہت آسان ہے اور سی اے بہت آسان ہے اور وہ کیف میں آکے سٹرگل کرتے تھے لیکن یہ اچھا سٹیپ آئے کہ اب وہ اس کو پی آر سی میں لے آئے ایکنومکس کو لے تاکہ ایک بچہ ٹیسٹ کر سکے اکاؤنٹنگ میں یہ چیزیں ہیں کیا کا تو بنیادی طور پر اب میرا جو میسج تھا وہ جو ایفرٹ ہے وہ یہ یہ ہے کہ چونکہ میں اب یہ جو پی آر سی کا پیپر ہے ہمارے پاس پی آر سی فور یہ میں اب کالج میں فیزیکلی تو نہیں پڑھاؤں گا اور آن لائن میرا یہ ہے کہ یہاں سے ارننگ ابجیکٹیو نہ ہو بلکہ ایک بچے کو گائیڈ لائن یا ایفرٹ ایس طرح سے کی جائے کہ ایک بچہ اپنی یہ جو بیسکس ہیں پی آر سی فور سے وہ آگے جب کیف ون میں ایفر ون میں آئے تو اس کی بیسکس تکڑی ہوں اور خاص طور پر چونکہ یہ میں چیزیں لائن بائی لائن بیٹ بائی بیٹ اور کنسپچولی ریپیٹیشن کر کے بار بار کروا کے پریکٹس کرواتا ہوں تو میرے اکثر بچے جو مجھ سے آئی ٹی اے پڑھتے تھے پہلے جب وہ ایفر ون میں آتے تھے اور ایفر ون میں ایفر ٹو میں تو وہ بیسک کنسپٹس میں سٹرگل نہیں کرتے تھے اب آپ کہیں سے بھی پڑھ رہے ہوں گے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھ رہے ہوں گے لیکن ان تمام پر میں اپنے ویڈیو لیکچرز جو ہیں اپنے پیج پر شیئر کروں گا تو آپ جتنے بھی یہ چیپٹرز ہیں جہاں سے بھی پڑھ رہے ہوں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لیکچر فری آف کاسٹ میں اپنے پیج پر لگاؤں گا کنیکٹ کروں گا اس کو یوٹیوب کے ساتھ تو آپ تمام تر ان لیکچرز کو فالو کر سکتے ہیں ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان لیکچرز میں کہیں آئی ٹی اے کا ذکر آئے تو وہ ہمارا انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ ہی ہے اور اگر کہیں کی ایف ون کا ذکر آئے تو اس کو آپ نے پی آر سی فور سمجھ لینا باقی جتنے بھی اس میں پریکٹس کوسٹن ہے اور جتنا بھی بیسک نالج ہے وہی ہے تقریبا جو پہلے سے ہمارے سلیبس میں انکلوڈڈ تھا تو آپ انشاءاللہ ان پی آر سی کے لیکچرز کو پی آر سی فور انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ کے لیکچرز کو فالو کریں گے تو کمنگ اٹیمٹ سے پہلے آپ تیار بھی ہو جائیں گے اور آپ کو اس لیول پر پڑھایا جائے کہ آگے آپ ایف ون میں بیسک کنسپٹ میں سٹرگل نہ کریں یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ ڈیپریسیشن انوینٹری is bad and doubtful یہ جتنی چیزیں آپ اچھی طرح سے کروال ان پری بیمٹ سے کی آئیں گے تو تقریبا تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ سلیبس ریپیٹ ہوگا اور وہ تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ پورا جو ایف ون کا ہنڈر پرسنٹ ہوگا اس میں وہ آپ کو ہیلپ کرے گا تو یہ بیسک کنسپٹ آپ نے صرف اس لیے نہیں پڑھنے کہ آپ نے اوبجیکٹیوز کا پیپر پاس کرنا ہے بلکہ آپ نے اس لیے بھی تیار کرنا ہے کہ نیکسٹ پیپر جو ڈیٹیلڈ ہوں گے اور اس سے بھی مطلب ہے تھوڑے ایڈوانس لیول کے اس میں کوسٹن ہوں گے تو وہ آپ تحقیق کر سکیں تو اس لیے آپ نے اچھے انداز میں اس کو اکاؤنٹنگ و آئی ٹی اے کو پڑھنا ہے اور دوسری بات کوئی بھی پیپر کہیں بھی کسی بھی ڈیگری میں مشکل نہیں ہوتا بس آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ اگر آپ ریگولر رہیں گے سی اے میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کنسسٹنسی اگر آپ کنسسٹنٹ بیسز پر ڈیلی بیسز پر چیزوں کو کریں گے تو آپ ایزیلی پاس کر جائیں گے یہاں آپ پی آر سی میں ون آر ڈیلی اگر پر پیپر پڑھیں ون آر پر پیپر کلاس ٹائم کے علاوہ اگر گھر میں پڑھیں گے تو آپ ایزیلی پاس ہو جائیں گے اور اگر کیف میں آپ آئیں گے تو پھر آپ کو ون پوائنٹ فائیو آرز اڈے پر پیپر پڑھنا پڑھے گا اور آپ لکھ بھی سکتے ہیں گھر جا کے ون پوائنٹ فائیو آرز اڈے کیپس تا فیلیر ہوئے تو اس طرح چلیں گے کنسسٹنسی بیسز پر چلیں گے تو آپ انشاءاللہ ایزیلی پاس ہو جائیں گے اپنے لئے آپ دس بارہ تیرہ گھنٹے آپ کو مل جائیں گے تین کلاسز کالج کی ہوں گی تین گھنٹے کی اور ٹیڑھ گھنٹہ پر پیپر لگائیں تو سڑھے چار گھنٹے یہ تو ایفیکٹلی سات آٹھ گھنٹے پڑھ کے اگر آپ کو اتنی پرائیم ڈگری ملتی ہے تو یہ ڈیل جو ہے اتنی مہنگی نہیں ہے تو اس لئے اب جو نیکسٹ میں شیئر کروں گا وہ میں ویڈیوز شیئر کروں گا آئی ٹی اے کی انٹروڈکشن ٹو اکاونٹنگ کی اور جو پریکٹس ویڈیوز ہوں گی وہ اسی بک سے ہوں گی تاکہ آپ اس بک سے بھی کنیکٹڈ رہ کے چیزوں کو کمپیر کر سکیں تو انشاءاللہ آپ لیکچرز کو فالو کریں گے تو نہ صرف آپ کا آئی ٹی اے ایزیلی پاس ہوگا بلکہ وہ آپ کو ایف آر ون میں بھی ہیلپ کرے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیوز کو فالو کرتے جائے گے